اپھارہ جانوروں میں پتہ ہے آپ کو کیوں ہوتا ہے؟ گائے بھینس اور بکریاں بھیڑ بکریاں جب اپھارے میں مبتلا ہوتی ہیں تو اکثر اس کی کیا وجہ ہے؟ برسیم ایک چارہ ہے جو عام طور پر کھائے جاتا ہے اور برسیم میں اگر خشکی ہو جائے اور خشک سالی کی وجہ سے وقت پر پانی نہ ملے جبکہ وہ خاص ایک عمر کو پہنچا ہوا ہو تو اس کے اندر ہائیڈرو سائنک ایسٹ پیدا ہو جاتا ہے ایچسین اور آپ کو پتہ ہے پروٹیشنیم سائنائیڈ ڈیڈلیس پوائزن ہے اور پروٹیشنیم سائنائیڈ کا پوائزن سپیزم کے ساتھ مارتا ہے یعنی سانس ویرہ کی ناری ہر چیز کے اوپر ایسا سخت جپہ پڑتا ہے کہ پھر کھول ہی نہیں سکتی اس لیے پروٹیشنیم سائنائیڈ کے جو لوگ مرتے ہیں اس پوائزن سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے وہ ہمیں لیبارٹری میں یہ بتایا جاتا تھا کہ پروٹیشنیم سائنائیڈ موں کے آگے ویسے بھی کچھ چیز رکھو اور اندر جہاں اوپر وہ لگا ہوتا تھا فین جن دواؤں سے پروٹیشنیم سائنائیڈ کیمیکل ایکشن سے پروٹیشنیم سائنائیڈ بنتا ہے وہ ایکشنز جب ہم کیمیکلز کے کرتے تھے تو اندر ہاتھ ڈال کے اوپر سے شیشہ گلا دیتے تھے وہاں بناتے تھے اور اوپر فین لگا ہوتا تھا تاکہ اس کا معمولی اثر بھی نہ آئے اور اس سے جانوروں کو وہ اپھارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہت کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے اس لئے فوراں برتے نہیں ہیں مگر ان کی انتریوں میں یوں سپیزم ہو جاتا ہے سارا پیٹ پھول جاتا ہے اور کچھ درسے کے بعد تکلیف سے برتے ہیں اس کا علاج ہے یہ خلچکم